ہیلو دوستو ویلکم ٹو بی بی سی نولیج دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی گیمز کی اینڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں شاید ہی کسی کو پتا ہوگا کیونکہ بہت سی ایسی گیمیں ہیں جن کا اینڈ کر پانا کافی مشکل کام ہوتا ہے تو اس لیے ہم آپ کو کچھ ایسی گیموں کے بارے میں بتائیں گے جن کا اینڈ بھی کافی مشکل تھا لیکن کچھ لوگ انہیں کر پائے ہیں اور اس لیے ہماری پوری ویڈیو ضرور دیکھے گا تو چلیے آرام سے بیٹھئے اور ہماری ویڈیو کو انجوائی کیجئے پیک مین کو جاپانی گیمز کمپنی نیمکو نے سال 2019 میں لانچ کیا تھا یہ ایک سیمپل سی گیم ہے کہ جس میں ایک پلیئر کو لیول میں دکھ رہے سارے کے سارے ڈوٹس کھانے ہوتے ہیں اور ساتھ دوسرے دکھنے والے انیمیز سے بچنا ہوتا ہے ہر لیول کلیر کرنے کے بعد گیم اور بھی زیادہ مشکل ہوتی جاتی ہے یہ 21 لیول تک کچھ آسان ہوتی ہے اس کے بعد یہ سبھی انیمیز تیزی سے بھاگنے لگتی ہیں جس سے کہ گیم مشکل ہونے لگتی ہے اس میں قریباً 255 لیول ہیں اور انہیں پار کرنا بالکل ناممکن ہے لیکن اس گیم کے ایکسپرٹ پلیئر بلی مشل نے ایک دفعہ کچھ گھنٹوں میں ہی 255 لیول کو بھی پار کر لیا تھا اور وہ لیول 256 تک پہنچ گئے تھے لیکن جب وہ لیول 256 تک پہنچے تب انہیں پتا چلا کہ اس لیول پر کوئی پروگرامی مسٹیک تھی جس کے بارے میں اس گیم کو بنانے والوں کو بھی نہیں پتا تھا لیکن اس شخص نے اس مسٹیک والی لیول کو بھی پار کرنے کا طریقہ ڈونڈ ہی لیا اور جب انہوں نے 256 لیول کو پار کیا تو وہ دوبارہ لیول 1 پر آگئے اس گیم کو سال 2012 میں سائبو اور کیلو نام کی کمپنی نے مل کر لانچ کیا تھا یہ گیم آنے کے کچھ دن بعد ہی کافی وائرل ہو گئی تھی اس کو کھیلنا بہت ہی آسان ہے تو اس لیے ہر کوئی اس کو کھیلنے میں گھنٹو لگا دیتا تھا اس گیم میں ایک پلیئر ہوتا ہے جو کہ پولیس والے سے بچ کر باغ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اسے کوئنز بھی جمع کرنے ہوتی ہیں اور اپنے راستے میں آنے والی سبھی رکاپٹوں سے بچنا ہوتا ہے اب سبھی کا ماننا ہے کہ سبھوے سرفیس ایک انڈلس گیم ہے جس کا انڈ نہیں ہو سکتا لیکن ان کے ڈیویلپر کا کہنا ہے کہ اس گیم کا انڈ ضرور ہوگا کیونکہ آپ کے موبائل میں بھی اتنی لیمٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس گیم کے ڈیٹا کو سٹور کرتی جائے کیونکہ جیسے ہی آپ اسے کھیلتے جاؤ گے تو ویسے ویسے یہ آپ کی موبائل ڈیوائس میں اس کا ڈیٹا انکریز کرتا جائے گا اور جب موبائل کی میموری فول ہو جائے گی تو یہ گیم خود ہی بند ہو جائے گی کیونکہ میموری فول ہونے کی وجہ سے گیم میں ایرر آ جائے گا اور اس لئے اس کا انڈ ہو جائے گا نمبر 3 فلاپی برڈ اس عام سی دکھنے والی گیم نے آتے ہی ایک ہفتے میں ہی پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا اور اس گیم کو بنانے والے کا نام تھا ڈانگ ڈی یون ڈانگ کو اس گیم کو بنانے میں صرف کچھ ہی دن لگے تھے اور انہیں امید بھی نہیں تھی کہ ان کا یہ سیمپل سا گیم لوگوں کو اتنا زیادہ پسند آئے گا اور اس گیم کے اب 50 ملین سے بھی زیادہ ڈانلوڈز ہو چکے ہیں اور جب یہ گیم وائرل ہوئی تھی تو پورے سوشل میڈیا پر اسی کے چرچے ہونے لگے اور کچھ لوگ تو مانتے تھے کہ اس گیم کا اینڈ ہی نہیں ہے لوگ اس گیم سے بہت جلد چیٹ تو جاتے تھے لیکن پھر بھی وہ اسے کھیلنا بند نہیں کرتے تھے لیکن کچھ لوگ اس گیم کو اینڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ان کو گیم کی اینڈنگ کچھ خاص نہیں لگتی جب گیم میں 999 پوائنٹس پورے ہو جاتے ہیں اور اس برڈز کے سامنے سوپر ماریو آ جاتا ہے تو تب وہ گیم وہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو ذرا سوچئے وہ انسان کتنا دکھی ہوا ہوگا جس نے اس گیم کو اینڈ کرنے میں بہت محنت کی ہوگے اور اینڈ میں صرف سوپر ماریو کے آ جانے پر وہ گیم خود ہی ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ ایک ایسا گیم ہے جسے ہر کسی نے اپنی زندگی میں ایک نہ ایک بار تو ضرور کھیلا ہوگا اس گیم کی پاپولیٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس گیم کی اب تک 30 ملین سے بھی اوپر کوپیز سیل ہو چکی ہیں اس گیم میں پلیئر کے پاس ایک گن ہوتی ہے جس میں وہ سکرین میں اڑتی ہوئی بدخوں کا نشانہ لگاتا ہے ان ڈکس کو ایک شکاری کتہ ان گھاس میں سے اڑا رہا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس گیم کی اینڈنگ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں جی ہاں تو جب پلیئر اس گیم کے 99 لیول کو پار کرتا ہے تو وہ فوراں لیول 0 پر پہن جاتا ہے تو پھر اس لیول پر کیا ہوتا ہے اس لیول پر آسمان سے بہت ہی تیزی سے ڈکس نیچے گرتی ہوئی نظر آتی ہیں جن پر نشانہ لگانا ناممکن ہوتا ہے اور اس طرح وہ گیم آور ہو جاتی ہے جسے کہ پلیئر کافی مایوس ہو جاتا ہے یہ گیم سب سے الگ ہے اور یہ گوگل کروم ویب پر ہی آپ کو ملے گی اور یہ تب ملتی ہے جب اچانک آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے اور آپ کے سامنے سکرین پر ایک ڈائنسور بنا ہوا نظر آتا ہے جن کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ دیر ایز نو انٹرنیٹ کنیکشن تو بس آپ کو سپیس دبانا ہوتا ہے اور گیم شروع ہو جاتی ہے اس کو کھلنا بہت ہی آسان ہے بس پلیئر کو سپیس دبانا ہوتا ہے اور راستوں میں آنے والی رکاوٹوں سے بچنا ہوتا ہے گوگل والو کا کہنا ہے کہ اس گیم کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ انٹرنیٹ کے بغیر بھی گوگل کے یوزر کا ٹائم کٹ سکے تاکہ وہ بورڈ نہ ہو سکے کہ انٹرنیٹ باندھ ہے اس لیے وہ اداس نہ ہو یہ گیم سال 2018 میں 270 ملین بار کھیلا گیا تھا اور اسی وجہ سے اس گیم کے ڈیویلپرز کو ایک نئی ٹیم صرف اس گیم کو مینج کرنے کے لیے بنانی پڑی تھی اور اسی طرح اس گیم کی بھی ایک اینڈنگ ہے لیکن دوستو اس اینڈنگ کو کوئی بھی کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا نہ ہی ابھی تک اس کی اینڈنگ نظر آئی ہے دراصل ڈیویلپرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس گیم کے کوڈز کو بہت ہی کریٹیکل طریقے سے لکھا ہے اور اسی وجہ سے اس گیم کو اینڈ کرنے میں قریباً ایک کروڑ ستر لاکھ سال لگیں گے اور پتہ نہیں تب تک کون زندہ بچے گا میرے خیال سے کوئی بھی نہیں اور اس لیے اب اتنی دیر تک تو سب ہی مر چکے ہوں گے موسیقی